بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب گھر سے راشن ختم ہوتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں بہترین نوکری کے خواہش مند میرا یہ عزمودہ عمل لے لیں محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم اللہ تعالی نے آپ کو یہ خاص عزاز عطا فرمایا ہے کہ غفلتوں اور مصیبتوں میں مبتلا مخلوق کے لئے آپ راحت اور خوشی کا باعث بنے ہوئے ہیں آپ اور آپ کی اپری کی ٹیم اس گے گزرے دور میں مخلوق کو بہت نفع پہنچا رہے ہیں اللہ آپ کو اور آپ کے اس کارے خیر میں شامل تمام ساتھ دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں صدا قبول کیے رکھیں مخلوق خدا کے اس حدمت میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لئے آج میں بھی اپنا مشاہدہ اپری کارین کے لئے لکھ رہی ہوں آج سے چند ماہ پہلے ہم سخت حالات کی گردش میں مبتلا ہو گئے ہم سب گھر والے مختلف مسائل بالحصوص رزق کی تنگدسی کا شکار ہو گئے تھے ہمارے موشی حالات بہت کمزور ہونے لگے ہم نے ان حالات سے نکلنے کے لئے مختلف دنیاوی اسباب اختیار کیے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا اور ہم مزید پستی کی طرف جانے لگے ہماری پریشانی آئے دن بڑھتی چلی جا رہی تھی اور کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ان مشکل حالات سے نکلنے کے لئے کیا کیا جائے میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ آپ اکثر شب جمعہ کی محفل کے بعد فرماتے ہیں کہ مرشد کو اپنے حالات لکھتے رہنا چاہیے میں نے اپنے تمام مسائل کو خط میں لکھ کر جوابی لفافے کے ساتھ اپکری کے دفتر لاہور ارسال کر دیا مجھے چند دنوں بعد آپ کا جوابی خط موصول ہوا جس میں آپ نے میرے مسائل کے متعلق میں ایک بار پھر پڑھ رہی ہوں پڑھ لیں اگر اس کے آگے آیت ختم ہو رہی ہو تو پھر آپ استاغیس پڑھیں گے پڑھنے کے لئے فرمایا میں نے اس وظیفہ کو اپنی تمام مشکلات کا آخری حل سمجھتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیا اس وظیفہ کے شروع کرنے کے چند دن بعد ہی ہمارے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے ہمارے معوشی حلات بھی پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئے میں نے وظیفہ کو مزید یقین کی کیفیتوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اور دو ہفتوں بعد ہمارے کمزور معوشی حلات بہترین ہو گئے اور جو فقر و فاقع کا خوف تھا اللہ کے فضل و کرم اور اس وظیفہ کی برکت سے اس مشکل اور سخت ازمائش سے نکل گئے میری ایک جاننے والی ہاتون تھی اس کے شوہر کی نوکری ختم ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے معوشی حلات کافی خراب ہو گئے وہ عورت بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں میرے پاس آئی اور اپنے حالات سے متعلق بتانے لگی میں نے اسے تسلی دی اور ساتھ یہی وظیفہ جو میں نے پڑھا تھا اسے پڑھنے کے لئے بتایا میں نے اسے خاص ترکیم کی کہ چند دن بعد وظیفہ چھوڑ نہ دینا بلکہ مستقل مزاجی اور یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو کچھ عرصہ ضرور پڑھنا میرے تمام مسائل بھی اس وظیفہ سے حل ہوئے ہیں اس پریشان حال ہاتون نے میرے مشورے پر عمل کیا اور اپنے مسئلے کے حل کے لئے وظیفہ پڑھنا شروع کیا ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ عورت میرے پاس دوبارہ تشریف لائی اس پار اس کے چہرے پر خوشی کے اثار تھے اس نے ملتے ہی میرا شکریہ دا کرتے ہوئے بتایا کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس کی برکت سے میرے شہر کو آج بہترین نوکری مل گئی ہے اور ان کی تنہاں بھی بہت پرکشش ہے ان کی یہ بات سن کر میرے دل کو بہت خوشی ہوئی کہ میری وجہ سے کسی کا مسئلہ حل ہو گیا مجھے کوئی بھی مسئلہ یا مشکل پیش آئے تو میں اسی وظیفہ کا ورد کرتی ہوں اور میرے مسائل حل ہو جاتے ہیں ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو وظیفہ ہے وہ ایہ کا نابودو و ایہ کا نستائین برحمتی کا استاغیسو یہ جو وظیفہ ہے یہ اسم آزم ہے اور یہ اسم آزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم آزم ہے ہر نبی کو اللہ پاک نے اسم آزم عطا فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ اسم آزم ہے آپ اس کا ورد کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کیا بڑے سے بڑے مسائل بھی چند دنوں میں حل ہو جائیں گے جتنا پڑیں گے اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ ایک تسبیح پڑھنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ایک ہی پڑھیں اگر صبح و شام ایک ایک پڑھ سکتے ہیں تسبیح تو پڑھیں اگر آپ سارا دن کھلا پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد چند دنوں میں اپنے مسائل کا حل مل جائے گا شکریہ اللہ حافظ